بسم اللہ الرحمن الرحیم آگرہ پاؤنس کر اکبر کے لیے ایک مسئبت اٹھ کڑی ہوئی اس لیے کہ قابل سے اس کے بائی حکیم مرزا کے ایل سی ہندوستان آئے اور انہوں نے اکبر کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ قابل میں سلیمان مرزا نے اپنے نام کا خطبہ جاری کر لیا ہے سلیمان مرزا دراصل بدخشان کا حاکم تھا خود تو وہ بدخشان میں ہی قیام کی رہا جبکہ اپنی طرف سے اس نے مرزا سلطان نام کے ایک شخص کو قابل پر حاکم مقرر کر دیا تھا چنانچہ ان حالات میں حاکیم مرزا حرکت میں آیا سلطان مرزا کو اس نے قابل سے نکال کر اقتدار دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ان قاسدوں نے اکبر پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اب جبکہ حاکیم مرزا جو رشتے میں اکبر کا بائی تھا وہ قابل پر قابض ہو گیا ہے تو سلطان مرزا حاکم بدخشان ایک بہت بڑا لشکر لے کر قابل پر فوج کشی کی تیاریوں میں مصروف ہے قاسدوں نے اکبر پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اگر حضور اس وقت حاکیم مرزا کی مدد کریں تو حالات بہتر ہو جائیں گے چنانچہ یہ پیغام سننے کے بعد اکبر نے پنجاب کے سب سرکردہ امرا کے نام احکامات جاری کیے اور اپنی ملتان کے حاکم کو بھی لکھا کے جب بدخشان کا حاکم سلیمان مرزا قابل پر حملہ کرے تو وہ سب فوراں وہاں پہنچ کر حاکیم مرزا کی مدد کریں اور سلیمان مرزا قابلہ کریں انہی دنوں حاکیم مرزا کا ایک مامو جس کو فریدون قابلی کہتے تھے اکبر کے پاس قیام کیے ہوئے تھا ان حالات میں وہ اکبر سے اجازت لے کر اپنے بانجے حاکیم مرزا کی مدد کیلئے قابل کی طرف روانہ ہوا اس سے قبل کے پنجاب کے عمرہ یا حاکیم مرزا کا مامو اس کی مدد کیلئے قابل پہنچتا سلیمان مرزا قابل پر حملہ آور ہوا حاکیم مرزا اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ قابل سے فرار ہو کر سندھ کی طرف بھاگیا چنانچہ حاکیم مرزا کے مامو فریدون خان نے دلیہ سندھ کے کنارے حاکیم مرزا سے ملاقات کی اور اسے سمجھایا کہ ان دنوں شہنشاہ اکبر پوری توجہ علی قلی خان اور دیگر ازبک عمرہ کے ہنگامے کی طرف مبزول کیے ہوئے ہیں چنانچہ ان حالات میں اگر وہ فائدہ اٹھا کر لاہور میں داخل ہو جائے وہاں کا حاکم مقرر ہو کر پنجاب پر قبضہ کر سکتا ہے اور پھر اپنی طاقت ورقوت کو مستحکم کر کے وہ قابل پر حملہ آور ہو کر سلیمان مرزا کو بھی وہاں سے بھگا سکتا ہے اور اس طرح کچھ علاقوں میں اپنی حکومت کو مستحکم کر سکتا ہے چنانچہ اپنے ماموں کی انگیخت پر حکی مرزا لاہور کی طرف اروانہ ہوا دوسری طرف لاہور کی عمرہ کو جب خبر ہوئی کہ حکی مرزا اپنی ماموں کے کہنے پر ان پر حملہ آور ہونے کے لئے شہر کاروخ کیے ہوئے ہے کہ وہ قلعہ بند ہو گئے اور حکی مرزا کے خلاف مدافعت شروع کر دی حکی مرزا نے لاہور پونس کر اپنی لشکر کے ساتھ مہدی قاسم کے باغ میں قیام کیا اس دوران اس نے پنجاب کے مختلف عمرہ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں اپنی مدد کیلئے آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن کافی بھاگ دور کے بعد بھی اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی ان دنوں اکبر ازبکوں کی بغاوت فرو کرنے اور ایک لشکر کو دریہ گھاگرہ کے کنارے چھوڑنے کے بعد بمشکل آگرہ میں داخل ہی ہوا تھا کہ ان حالات کی اسے خبر ہوئی چنانچہ وہ لاہور کی طرف روانہ ہوا اسے خبر ہو چکی تھی کہ حکیم مرزا اس کے خلاف بھی بغاوت کر کے ایک طرح سے پنجاب اور دیگر علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے چنانچہ اکبر حالات درست کرنے کے لئے لاہور کی طرف روانہ ہوا حکیم مرزا ایک روز مہدی قاسم کے باق میں سو رہا تھا کہ اچانک شور سن کر اس کی آنکھ کھل گئی بیدار ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیوں ہے تو اسے بتایا کیا کہ اکبر اپنی لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ پیئے ہوئے ہے اور وہ لاہور کے نزدیک پہنچ چکا ہے حکیم مرزا کو جب خبر ہوئی کہ اکبر اپنی لشکر کے ساتھ لاہور کے قریب پہنچ گیا ہے تو وہ ایسا بدحواس ہوا کہ اپنی لشکر کھولے کر فوراں کابل کی طرف بھا گیا حکیم مرزا کی خوش قسمتی کے ان دنوں برفباری اور شدید سردی کی اپتدا ہو چکی تھی بدخشان کا حاکم سلمان مرزا کابل پر قبضہ کرنے کے بعد واپس بدخشان جا چکا تھا لہٰذا حکیم مرزا نے جب میدان خالی دیکھا تو وہ کابل پر حملہ آور ہوا اور کابل پر اس نے قبضہ کر لیا اسی دوران عدل خان کے دونوں بائیوں عاصف خان اور وزیر خان پر بھی افتاد پڑی وہ چونکہ اکبر سے معافی مانگ چکے تھے لیکن اسی دوران اکبر کا وزیر امال مظفر خان ان دونوں بائیوں کی طرف سے مطمئن نہ تھا ان کا کہنا تھا کہ چھوڑ گڑ کے مالی غنیمت کا باقیدہ حساب کتاب نہیں رکھا کیا لہٰذا ان دونوں بائیوں کی خلاف تحقیقات ہونی چاہیے چنانچہ ان حالات میں عاصف خان اور وزیر خان پھر علی قلی خان کی طرف بھا گئے تھے لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کے علی قلی خان کا سلوک ان دونوں بائیوں کے ساتھ نامناسب تھا علی قلی خان نے عاصف خان کو تو ایسے فرائسوں پہ جو ان کے شایان شان نہ تھے جبکہ یر غمال کے طور پر اس نے عاصف خان کی بائی وزیر خان کو زندان میں ڈال دیا چنانچہ وزیر خان کسی نہ کسی طرح با کر لاہور پہنچا لاہور میں اکبر ایک روز سیر و شکار میں مصروف تھا کہ وزیر خان اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عاصف خان کی طرف سے ایک معافی نامہ اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ اکبر نے عاصف خان کا کسی روماف کر دیا چونکہ عاصف خان اور وزیر خان کا بائی عادل خان اکبر کے دربار میں تھا اور وہ بڑے والیحانہ انداز اور بڑی جاننی سارے کے ساتھ اپنے فرائس اور انجام دے رہا تھا چنانچہ اکبر نے جہاں عاصف خان کا کسی روماف کر دیا وہاں وزیر خان کو بھی اپنے پنج ہزاری عمراء کے گرہوں میں شامل کر لیا تھا اور عاصف خان کیلئے اکبر نے یہ حکم جاری کر دیا تھا اس طرح عاصف خان اور وزیر خان کے حالات پھر بہتر ہو گئے تھے اکبر نے اپنی لشکر کے ساتھ لاہور ہی میں قیام کیا ہوا تھا کہ ہنگامی حالت میں اسے پھر وہاں سے لوٹنا پڑا اس لئے کہ علی قلی خان اور اس کے ساتھیوں کو جب خمر ملی کہ حکیم مرزا نے اکبر کی خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ پنجاب پر قبضہ کر کے قابل تک اپنی حکومت قائم کرنے کے درپے ہے تو علی قلی خان نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ذریعے حکیم مرزا کو یقین دلایا تھا اگر وہ اکبر کی خلاف بغاوت کردی کرتا ہے تو وہ اس کی ہر ممکنہ مدد کرے گا علی قلی خان نے اس قدر غیر ذمہ دارے سے کام لیا تھا کہ جس وقت حکیم مرزا لاہور میں پڑاو کیے ہوئے تھا اور اکبر آگرہ سے نکل کر لاہور کی طرف روانہ ہوا تھا اس علی قلی خان نے حکیم مرزا کو ہندوستان کے تخت کا دعویدار قبول کر لیا اور اپنی علاقوں میں اس نے حکیم کے نام کا خطبہ بھی پڑھا دیا تھا لاہور ہی میں قیام کے دوران اکبر کو ایک دوسری خبر ملی اس لیے کہ جب اس کی سلطنت میں حکیم مرزا کے بغاوت کے علاوہ علی قلی خان اور اس کی ساتھیوں کی بغاوت کے علاوہ حکیم کے نام کا خطبہ پڑا جانے کی اعتلاع ملی تب بہت سے مغل شہزادوں نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جن مغل شہزادوں اور عمرانے اکبر کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی ان میں زیادہ اہم چھ بائی تھے یہ چھ بائی الگ مرزا، شاہ مرزا، ابراہیم حسین مرزا، اقیل حسین مرزا، محمد حسین مرزا اور مسود حسین مرزا تھے اور پھر ان چھ مغل عمرانے کے بہت سے لڑکی بھی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لیے اکبر کے خلاف بغاوت میں شامل ہو گئے تھے یہ حالات اکبر کیلئے بڑے مایوس ہون تھے ایک طرف اس کے رشتے کا بائی حقی مرزا بغاوت پر آمادہ تھا دوسری طرف علی قولی خان اور دیگر ازبک سالاروں نے دوبارہ بغاوت کھڑی کر دی تھی اور تیسری طرف مغل عمرانے اور شہزادے بھی اکبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اکبر کو لاحور میں مصرف دے کر علی قولی خان اور اس کے ساتھیوں کا دماغ مزید خراب ہوا چنانچہ علی قولی خان اور اس کے ساتھیوں نے ایک لشکر تیار کیا اس وقت تک ااصف خان اور وزیر خان دونوں اکبر سے معافی حاصل کر چکی تھے اور معافی حاصل کرنے کے بعد ااصف خان کا چھوٹا بائی وزیر خان لاحور سے ااصف خان کے پاس پہنچ گیا تھا لہٰذا دونوں بائیوں نے اکبر کے حکم کے مطابق مانک پور کا نظر منسک پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا علی قولی خان کا یہ ارادہ تھا کہ جو علاقے اس وقت اس کے قبضے میں ہیں انہیں مزید پوسط دینی چاہیے اور اکبر کے مقابلے میں ایک مستحکم سلطنت قائم کرنی چاہیے چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا ااصف خان اور وزیر خان کے علاقے مانک پور کا اس نے محاصرہ کر لیا ااصف خان کے ساتھ ان دنوں اکبر کا سالار مجنو خان بھی تھا چنانچہ مجنو خان کے ساتھ مل کر ااصف خان اور وزیر خان اپنا دفاع کرنے لگے تھے دوسری طرف عادل خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کے دونوں بائیوں کو چونک اکبر نے معاف کر دیا ہے اور انہیں مانک پور کی حکمیت پر بحال کر دیا ہے لہٰذا وہ ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اکبر کی طرف سے تید رفتار قاصد اس کے پاس آئے اسے اور اس کے ساتھی سالار معیز الملک کو حکم دیا کہ وہ فوراں علی قولی خان کے خلاف ااصف خان اور مجنو خان اور وزیر خان کی مدد کرے چنانچہ عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مانک پور کی طرف کوچھ کر گیا تھا علی قولی خان نے اپنے ساتھی ساداروں کے ساتھ ایک خاصے بڑے لشکر کو لے کر مانک پور کا محاصرہ کر رکھا تھا دوسری طرف آصف خان وزیر خان اور تیسرا سالار مجنو خان مانک پور کا دفاع کر رہے تھے اور میسور ہو چکے تھے ان کی کوشش تھے کہ کسی نہ کسی طرح مانک پور کو علی قولی خان سے بچا سکیں علی قولی خان کو پورا یقین تھا کہ جو لشکر مانک پور میں آصف خان کی کمانداری میں میسور ہو کر مقابلہ کر رہا ہے اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں کم ہے جو وہ لے کر آیا ہے لہٰذا چند دین تک وہ مانک پور پر خبزہ کر لے گا جب مانک پور اس کی گرفت میں آ جائے گا تو اس کی طاقت اور قوت میں ایک خاصہ استحکام آ جائے گا لیکن علی قولی خان کی بدقسمتی کے رات جبکہ اس کی لشکری آرام کر رہے تھے اور کچھ لشکر کے گرد پہرہ دے رہے تھے اس لیے کہ گزشتہ دن انہوں نے مانک پور پر زوردار حملے کیے تھے لہٰذا لشکر کی اکثریت کو تو علی قولی خان نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تہم لشکر کا وہ حصہ جس سے پڑاؤ کی حفاظت کیلئے رکھا گیا تھا تازہ دم تھا اسے پڑاؤ کے گرد پہرہ دینے پر مقرر کر دیا گیا تھا ایسے میں عادل خان اور مویز الملک دونوں اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا رات کی گہری تاریخی میں عادل خان علی قولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا یہ ایک طرح کا شب خون تھا جو عادل خان نے اچانک علی قولی خان کے لشکر پر مارا تھا علی قولی خان جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا اس سے پہلے بڑے بڑے دشکنوں کو اپنے سامنے پیچار چکا تھا اپنے آپ کو شولہ فشان بر کے سما سالار خیال کیا کرتا تھا بڑے بڑے سرکشوں کو تباہی کے اکس پہلاتے کھرب اور عزیتوں کے توفان میں اس نے اڑا کر رکھ دیا تھا لیکن علی قولی خان کی بدقسمتی مانک پور کے نواح میں عادل خان نے اس کے سارے ولولے اس کے سارے حوصلے اس کے سارے جوش اور جرتمندی کو دھو کر رکھ دیا تھا رات کی گہری تاریخی میں عادل خان علی قولی خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا اور اس نے قتلیام شروع کر دیا تھا علی قولی خان نے اس موقع پر اپنے سالاروں سے مل کر صورتحال کو اپنی گریفت میں لینے کی کوشش کی لیکن اتنی دیر تک عادل خان اپنی لشکر کے ساتھ علی قولی خان کے لشکر میں گس کر موت کا رکس شروع کر چکا تھا علی قولی خان کے لشکر میں افراتفری کا عالم تھا اور عادل خان نے اپنے تیز حملوں سے نہ صرف علی قولی خان کے لشکر کی شیرازہ بندی ادیر کر رکھ دی تھی بلکہ ان کی ترتیب اور ان کی تنظیم پر بھی شوریدگی اور پراغندگی تاریخ کر کے رکھ دی تھی رات کی گہری تاریخی میں عادل خان نے علی قولی خان اور بہدر خان دونوں کو بدترین شکست دی تھی حالانکہ عادل خان کے مقابلے میں وہ دونوں بڑے منجہ ہوئے اور تجربہ کار سالار تھے لیکن عادل خان کے شب انہیں انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا لہٰذا اپنی لشکر کو سمیٹھتے ہوئے وہ مانک پور سے ہٹے دریائے گنگا کا رخ کیا ان کا ارادہ تھا کہ دریائے گنگا کو پار کر کے پہلے مالوہ پر حملہ کیا جائے پہلے اس علاقے پر قبضہ کیا جائے وہاں کی ساری دولت کو سمیٹھ کر دکن کے سلاتین کے ہاں جا کر پناہ لینی چاہیے رات کی تاریخی میں علی قولی خان اور اس کے بائی بہادر خان کو شکست دینے کے بعد عادل خان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا تھا اس لیے کہ علی قولی خان اور بہادر خان کے پاس اب بھی جو لشکر تھا وہ عادل خان کے لشکر سے کہیں گنا زیادہ تھا جس وقت علی قولی خان اور بہادر خان دریائے گنگا کو پار کر کے مالوہ کی طرف گئے تب عادل خان اپنی لشکر کے ساتھ وہاں رک گیا تھا اتنی دیر تک مانک پور میں عصف خان مجنو خان اور وزیر خان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مانک پور کے نواح میں ان کا بائی عادل خان علی قولی خان اور بہادر خان پر حملہ عبر ہوا اور شکون مار کر انہیں مار بھگایا ہے لہٰذا وہ بھی مانک پور سے نکلے اور دریائے گنگا کا رخ گیا دوسری طرف اکبر بھی حالات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا اسی خبر ہو گئی تھی کہ مانک پور کے نواح میں عادل خان نے علی قولی خان اور بہادر خان دونوں بائیوں کو شکست دے کر ایک طرح سے انہیں کنگال دیا ہے اور اب وہ دونوں بائی دریائے گنگا کو پار کر کے مالوہ کی علاقے میں داخل ہوئے ہیں اور ان علاقوں پر قابض ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ شاہی لشکر کے ساتھ اکبر حرکت میں آیا پہلے وہ بریلی پہنچا بریلی ہی کے مقام پر اسے خبر ہوئی کہ علی قولی خان تو اپنے بائی کے ساتھ دریائے گنگا کو پار کر چکا ہے جبکہ عادل خان ابھی دریائے کے دوسرے کنارے ہی ہے اور اب آصف خان مجنو خان اور وزیر خان بھی عادل خان کے ساتھ آن ملے ہیں ان دنوں اکبر کی خلاف بغاوت کرنے والے کچھ مغل شہزادے اور سالار بھی چون کے مالوہ میں قیام کیے ہوئے تھے لہٰذا علی قولی خان اور بہادر خان دونوں بائی ان باغی مغل عمرہ سے بھی مدد حاصل کرنا چاہتے تھے اکبر نے اپنے شاہی لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے بریلی سے کوچ کر کے دریائے گنگا کار رخ کیا تھا وہ اس جگہ پہنچا جہاں عادل خان، آصف خان، مجنو خان اور وزیر خان رکے ہوئے تھے وہاں دریائے کے کنارے گھاٹ دور تھا لیکن وہاں کوئی کرشتی نہ تھی جس کے ذریعے دریائے کو عبور کیا جا سکتا تھا اب اکبر کی لشکر میں اضافہ ہونے کے باعث اس کی طاقت اور قوت مستحکم ہو گئی تھی اس لے عاصف خان، مجنو خان اور وزیر خان کے علاوہ عادل خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اکبر سے مل گیا تھا اکبر رات کے وقت دریائے گنگا کے کنارے ان کے پاس پہنچا لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگلے روز کشتیوں کا بندبس کر کے دریائے کو عبور کیا جائے لیکن اکبر نے انتظار کرنے سے انکار کر دیا اکبر اس وقت سندر نامی خاتھی پر سوار تھا سب سے پہلے اس نے اپنا خاتھی دریائے گنگا میں ڈالا لوگوں نے بہت منع کیا لیکن اکبر نہ مانا اور خاتھی کو اس نے دریائے میں ڈال دیا چونکہ دریائے توجانی پر نہیں تھا اترا ہوا تھا لہذا دریائے کے پایاب ہونے کے وجہ سے خاتھی کو تیرنے کی زہمت ہی گوارہ نہ کرنی پڑی اور دریائے کے اندر چلتا ہوا وہ دوسرے کنارے پر چلا گیا اکبر کے پیچھے پیچھے سارا لشکر بھی دریائے گنگا کو عبور کر گیا تھا اب علی کولی خان بہادر خان اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کے وہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ رات کے وقت اکبر دریائے کو عبور کر کے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے یا عادل خان، عصف خان اور دوسرا کوئی سالار دریائے گنگا کو عبور کرنے کی جرت کر کے ان پر ضرب لگا سکتا ہے اس لئے کہ اس موقع پر گاٹ میں جو کشتیاں تھی انہیں علی کولی خان نے استعمال کیا تھا اور ساری کشتیوں کو وہ دوسرے کنارے پر لے جا چکا تھا اس ضعیم میں رہتے ہوئے رات کے وقت علی کولی خان، بہادر خان اور اس کے سالاروں نے خوب مینوشی کی اور ایش کوشی میں مصروف ہو گئے اکبر نے سارے لشکر کے ساتھ جس وقت دریائے گنگا کو عبور کر لیا تو علی کولی خان کے علاوہ وہ لشکری جو پڑاؤ کی حفاظت کر رہے تھے ان میں سے ایک نے اکبر کو اپنے پڑاؤ کی طرف آتے دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ چلا کر کہنے لگا بے خبرو اکبر آزم دریائے کو پار کر کے تمہیں برباد کرنے کے لئے پہنچ گیا ہے اس موقع پر علی کولی خان اور اس کے سالاروں نے یہ سوچا کہ چونکہ مانک پور کے نواح سے انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے لہٰذا عادل خان کے ساتھ عاصف خان اور مجنو خان بھی دوسرے کنارے تک آ گئی ہوں گے اور انہوں نے یہ افوا پہلا کر ایک طرح سے ہمیں فریب دینے کی کوشش کی ہے لہٰذا محافظ کے خبردار کرنے کے باوجود وہ ایش و نشات میں مصروف رہے لیکن علی کولی خان اور اس کے ساتھیوں کی بدقسمتی کے این اسی لمحہ ان کے پڑاؤ کے قریب شاہی نقاریں بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی نقاروں کی آوازیں سن کر علی کولی خان بہادر خان اور اس کے سالار حباس باختہ ہو گئے تھے بڑی صورت کے ساتھ انہوں نے تیاری کی اور اکبر کے پورے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ڈھان لی اس وقت علی کولی خان نے تو حملہ نہیں کیا تاہم اس کا بائی بہادر خان ایک لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور اکبر کے لشکر کے ایک حصے پر ضرب لگائی خصوصیت کے ساتھ اس لشکر کو حدف بنایا تھا جس کی کمانداری مجنو خان اور آصف خان کر رہے تھے لیکن اس سلسلے میں اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا اور دونوں لشکر اپنی صفے درست کر کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے اس کے بعد دن کے وقت اس جنگ کی اپتدا بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوئی اکبر نے سب سے پہلے اپنے کچھ خاتھیوں کو علی کولی خان کے لشکر کی طرف بگایا ان میں ایک سب سے بڑا اور خونخوار خاتھی تھا اس کا نام ہیرانند تھا سب سے پہلے یہ ہیرانند ہی علی کولی خان کے لشکر کی طرف گیا اس موقع پر علی کولی خان کے پاس جو خاتھی تھے انہوں نے بھی ان خاتھیوں میں سے ایک سرکش اور بدمست خاتھی میدان کی طرف آنکھا اس کا نام رودیانہ تھا چنانچہ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے پہلے دونوں خاتھی یعنی ہیرانند اور رودیانہ ایک دوسرے پر انتہائی خونخوار انداز میں حملہ آبر ہوئے بری طرح ٹکرائے اور اس ٹکراؤں کے نتیجے میں اکبر کے ہاتھ ہیرانند نے علی کولی خان کے ہاتھی رودیانہ پر اس زور سے حملہ کیا کہ رودیانہ کو اس نے زمین پر گرا دیا چنانچہ علی کولی خان کے ہاتھی رودیانہ کے زمین پر گرتے ہی دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تھا اور ایک دوسرے سے بری طرح گھت گئے تھے عادل خان اب جوان ہو چکا تھا جہاں اس کے بازو میں قوت اس کی تلوار میں تیزی تھی وہاں اب اس کے تیر پہلے کی نسبت زیادہ محلک اور کھڑے ہو گئے تھے جنگ کے دوران عادل خان اگلی صفوں میں تھا اس کے ایک طرف عصفان مجنو خان وزیر خان تھے دوسری جنب اکبر کے دوسرے سالار تھے دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے بعد جب سالار ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی لشکنیوں کو جنگ کے لیے اوبار رہے تھے این اسی لمحہ علی کولی خان توڑا سا آگے آیا اور عادل خان نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس کے تیر کی زرد میں آگیا ہے چنانچہ اس نے اپنی کمان سنبالی اب وہ بڑی کمان استعمال کرتا تھا بچوں والی کمان اس نے چھوڑ دی تھی ایک کڑا اور سخت مو کا تیر اس نے چلے پر چڑھایا اس کے بعد جب اس نے شیست لے کر تیر چڑھایا پہلے کی طرح وہ تیر علی کولی خان کی آنکھ میں مارنا چاہتا تھا لیکن اس بار اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا تیر علی کولی خان کی آنکھ میں تو نہیں لگا کہاں اس کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا اس طرح تیر لگنے سے علی کولی خان کسی قدر بدحواس ہو گیا تھا تیر لگنے سے ابھی علی کولی خان سملہ ہی نہ تھا درد کی شدت میں مبتلا تھا اور تیر نکالنے کی جدوجہد میں تھا کہ عدل خان کی طرف سے ایک اور باری نوکہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور علی کولی خان کے گوڑے کو لگا عدل خان کا یہ تیر اس کے گوڑے کی اگلی ٹانگوں کو لگا تھا لہٰذا اس تیر کی وجہ سے گوڑا صحیح چلنے کے قابل نہ رہا موریخین خصوصیت کے ساتھ محمد بن قاسم فرشتہ اپنی تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ پہلا تیر علی کولی خان کے جسم میں لگا اور ابھی وہ جسم میں لگنے والے تیر کو نکال ہی رہا تھا کہ دوسرا تیر اس کے گوڑے کو آخر لگا جس کی وجہ سے گوڑا اس زخم کی تاب نہ لاکر چلنے سے معذور ہو گیا تھا گوڑے کو معذور ہوتے دیکھ کر علی کولی خان گوڑے سے اتر گیا اس دوران علی کولی خان کے بہی خواہوں نے علی کولی خان کو ایک اور گوڑا پیش گیا اس موقع پر موریخین کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے جس وقت علی کولی خان دوسرے گوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اتنے میں اکبر کے لشکر کا ایک اور خاتھی اس کے قریب پہنس گیا اس خاتھی کا نام نرسلگتا اور اس نے آتے ہی علی کولی خان کو اپنے پاؤں تلے کچل کر ہلاک کر دیا تھا موریخین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ علی کولی خان آتی کے پاؤں تلے کچل کر ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ اسے مزید تھیر لگے تھے اور تھیر لگنے ہی کی وجہ سے وہ دوسرے گوڑے پر سوار ہی نہیں ہو سکا تھا اور ہلاک ہو گیا تھا علی کولی خان کے مرنے سے اس کے لشکر میں ایک خلچر سیمس گئی تھی افرہ تفریق اور حواس بختگی کا عالم تاریخ ہو گیا تھا علی کولی خان کی موت نے ان کے حوصلے پس کر دیئے تھے لہٰذا ہر کوئی میدان جنگ سے راہ فرار ڈوننے لگا تھا اس موقع پر اکبر اور اس کے چالاروں نے اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ کیونکہ اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی لہٰذا باغنے والوں میں مزید بدنظمی پیدا ہو گئی تھی اور اسی افرہ تفریق کے دوران علی کولی خان کے بائی بہادر خان کو اکبر کے ایک لشکری نے گریبتار کر لیا تھا اور اسے اکبر کے حضور پیش کر دیا تھا اتنی دیر تک علی کولی خان کے لشکر کو بدترین شکست ہو گئی تھی اکثر ید کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا تھا بہت کم کو ادھر ادھر با کر جانے بچانا نصیب ہوا تھا بہادر خان کو جب اکبر کے حضور پیش کیا گیا تو اکبر نے اسے دیکھتی ہی اسے سوال کیا میں نے تم لوگوں کے ساتھ کونسا برا سلوک کیا تھا جو تم لوگوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور میرے مقابلے میں تلوار سنبھالی اکبر کے اس سوال کا بہادر خان نے کوئی جواب نہ دیا اور ندامت کی وجہ سے گردن جھکا کر کڑا رہا بعد میں کچھ سنبھلنے کے بعد بہادر خان نے اکبر کو مخاطف کرتے ہوئے صرف اس قدر کہا خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ آخری وقت میں حضور کا دیدار کر رہا ہوں جو تمام گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے اکبر نے اپنی انسان دوستی سے کام لیتے ہوئے بہادر خان کو موت کے گاٹ نہ اتارا اور حکم دیا کہ فیلحال اسے نظر بند کیا جائے تاکہ پہلے علی قلی خان کا جائزہ لیا جائے اور اس کی موت کی تصدیق ہونے پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن اکبر کے سالار اور لشکری بہادر خان سے بڑے نالان تھے اس لئے کہ یہ لوگ بار بار بغاوت پر اترتے تھے لہٰذا لشکری نے بہادر خان کا زندہ رہنا مناسب نہ سمجھا اور اسے نظر بند کرنے کے بجائے موت کے گاٹ اتار دیا اس دوران علی قلی خان اور بہادر خان دونوں کے ساتھی سالار گریفتار ہو گئے تھے گریفتار ہونے والوں میں نامی گرامی سالار ازبک یار علی بیگ، مرزا بیگ، پرشال بیگ، مرزا شاہ بدخشی اور علی شاہ بدخشی وغیرہ شامل تھے علی قلی خان اور اس کے لشکریوں کو شکست دینے اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد اکبر اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا جون پور پہنچا یہاں پہنچ کر اس نے جن سالاروں کو گریفتار کیا تھا اس کی علاوہ جو دوسرے سرکرس تھے ان سب کو ہاتھیوں کے پاؤں تلے ڈلوا کر کچلوا دیا جون پور کی حکومت اکبر نے اپنے خانانے خان منم خان کی سپورت کر دی چنانچہ اس ساری مہم کے بعد اکبر جون پور سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں اسی خبر ملی کہ چتھوڑ کے رانہ عودے سنگھ نے مغل سلطنت کے خلاف کاروائیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے حالانکہ رانہ عودے سنگھ اس سے پہلے اکبر کی اطاعت اختیار کر چکا تھا اور اکبر کی فرمر برداری کو اس نے اپنا شوار بنایا ہوا تھا لیکن اب راجہ عودے سنگھ اکبر کی خلاف بغاوت اور سرکرشی پر اترا ہوا تھا یہ خبریں ملنے کے بعد رانہ عودے سنگھ کو فیلحال نظر انداز کرتے ہوئے اکبر اپنی لشکر کو لے کر آگرہ میں داخل ہوا دراصل وہ چند دن تک اپنی لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد پھر رانہ عودے سنگھ پر ضرب لگانے کیلئے نکلنا چاہتا تھا